اسلام علیکم میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیر کھلاڑی اور اس وقت ہم موجود ہیں ناشر سیڈیم کراچی میں کرکٹ تو نہیں ہو رہی لیکن کرکٹ کے جو کا سیزن شروع ہونا ہے کیونکہ اس وقت پوسٹ سیزن چل رہا ہے اس وقت کراچی میں اور لاہور میں پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی یہ پورا سکوائر ہے جس پر تیرہ پچٹ جو ہے وہ یہاں پر بنائی جاتی ہیں اور اس وقت یہ تمام کی تمام جو تیرہ پچٹ ہیں یہاں پر ان پچٹ کو ختم کر دیا گیا ہے یہاں پر جو گراؤنڈ سٹاف ہے اب سے کچھ تر قبل وہ تمام طرح اپنا کام یہاں سے ختم کر گیا ہے ٹیکٹر بھی پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ تمام طرح جو پچٹ ہیں ان کو اس وقت ختم کیا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو پچٹ ہیں وہ نئے سرے سے تیار کی جائیں یہاں پر جو گراس ہے وہ اس کو اوپر کی جو مٹی ہے اس کو نیچے لے جائے اور ایک نئی مٹی یہاں پر لاکر جو نئی پچٹ ہیں ان کی تیاری کی جائے اس میں سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک پچٹ بنائی جا رہی ہے جو کہ صرف آسٹریلیا سے مٹی خاص طور پر منگوائی جا رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روز کے بعد جو مٹی یہاں پر پہنچ جائے گی جس کے بعد پچٹ نمبر تھری ہوگی یہاں پر اس وقت تو آپ کو واضح نظر نہیں آرہا لیکن میں آپ کو بتاؤں اس طرف یہ پچٹ نمبر تھری ہوگی پچٹ نمبر تھری مکمل طور پر آسٹریلی مٹی سے بنائی جائے گی تھوڑی سی وہ باؤنسی پچٹ ہوگی تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر جو پاکستانی کرکٹرز کھیلیں گے تو اس پچٹ کی اوپر انہیں آسٹریلیا والی جو ایک وہاں پر جو پچٹ کا ایک بیہیوئر ہوتا ہے وہ دیکھنے کو بلے گا تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اس سے قبل پاکستان کرکٹرز بورڈ کے جو چیئرمن ہے رمیز راجہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈروپ ان پچٹس بنگوائیں گے اور وہ ایک بڑا مہنگا جو ہے وہ پروجیکٹ تھا تقریر میں بتایا جارہا تھا کہ سنتیس کروڑ روپے اس پر جو ہے وہ لاغت آ رہی تھی اور کراچی کے ایک بڑے بزنسمن ہے نیا لازباد کے جو سربراہ ہے آریف عبیب صاحب انہوں نے اس کو سپانسرٹ کیا تھا تو ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ ڈروپ ان پچٹس والا لگ رہا ہے کہ اب اس سلسلے کے بعد جب یہ پچٹس جو ہے وہ ساری ختم کرتی کہ یہ نئی پچٹس بنائی جارہی ہیں تو لگ رہا ہے کہ اب ڈروپ ان پچٹس کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوتا دکھائی دے رہا اور جو مٹی مگوائی جارہی ہے سپیشل آسٹریلیا سے کچھ روز میں وہ یہاں پہنچ جائے گی اس کے بعد پھر یہاں پر پچٹس کی تیاری جو ہے وہ شروع کی جائے گی تو اب لگ رہا ہے کہ ڈروپ ان پچٹس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور نئے سلسلے سے جو آسٹریلیا پچٹس ہے وہ یہاں پر بنائے جائے گی باقی ساری جو پچٹس ہوں گی وہ پاکستانی گی صرف پچٹ نمبر تھری جو ہے وہ آسٹریلی ترس کی بنائے جائے گی اور پچٹ نمبر فور کے بارے میں بتایا جائے گی کہ وہ بھی ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ پچ جو ہے وہ ہوگی تو اس کا بھی یہاں پر استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ جو بکیا گیارہ پچٹس ہوں گی ان تمام ترکی جو اوپر کے اگر آپ کو اس وقت میں آپ کو دکھاؤں تو یہ مٹی ساری نظر آ رہی ہے اس مٹی کو جو ہے وہ نیشے کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اوپر نئے سلس ایک مٹی جو ہے وہ لائے جائے گی اس کے بعد پھر اس کو یہاں پر فیٹلائز کیا جائے گا گراس وغیرہ یہاں پر لگایا جائے گا اس کے بعد پھر روزانہ کی بنیادہ آپ کو بتا ہے یہاں پر اس کو پانی دینا ہے اس کے پر جو ہے پانی کا چھٹکاؤ کرنا ہے اس پر کام کرنا ہے تو تقریباً تین سے چار مہینے کا یہ پروسس پورا ہوگا جس کے بعد یہ پچٹس جو ہے وہ مکمل ہو جائیں گی پاکستان میں اس وقت پوسٹ سیزن ہے آپ کو بتا ہے کرکٹ نہیں ہو رہی پاکستان جو اگلے اس کے بعد مئی میں جو ہے وہ ٹیم نے آنا ہے سی لنکان ومنٹ ٹیم نے لیکن وہ بھی کراچی کے کورس ٹیڈی میں وہاں پر جو ہے وہ دیفنس میں ایک ٹیڈی میں وہاں آئے گی وہاں پر کھیلے گی اس کے علاوہ ویس انڈیس ٹیم نے آنا ہے اس کی وجہ یہی تھی کہ میچز جو تھے ویس انڈیس ٹیم کے وہ کراچی میں شیڈول تھے اور کراچی سے پنڈی شفٹ کیے گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پچٹس جو ہے وہ بنائی جارہی ہیں اور اس سے قبل اس ڈیوریشن میں یہ پچٹس جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی تھی تو اسی وجہ سے نہ انہیں لاہور بلایا اگر نہ ہی کراچی اور وہ میچز جو ہے وہ پنڈی شفٹ کیے گئے ہیں تو اب پاکستان کے کٹ بورڈ کے پاس سکریباً تین سے چار مہینے کا وقت ہے سپتمبر میں انگلینٹ کی ٹیم نے آنا ہے آپ کا پتہ ہے سات ٹی 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 میچز کھیلنے تو وہ پہلا امتحان ہوگا ان پچٹس کا دیکھ رہا ہوگا کہ یہ پچٹس کس طریقے سے بیہیف کرتی ہیں کیونکہ آسٹریلیا کے دوران اسی پچٹ کے اوپر پنڈی کی پچٹ کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی اور کہا گیا کہ یہ پچٹس جو ہیں ڈیڈ ہیں پچٹس کے اوپر کسی طریقے سے فاسٹ بولرز کو مدد نہیں ملتی تو دیکھتے ہیں کہ یہ اب منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے جب سے یہ سٹیڈیم چار سال پہلے جب اس کی ساری مٹی پورا یہ گراؤنٹ بنایا گیا تھا اس وقت پچٹس تبدیل کی گئی تھی اب تقریباً تین سے چار سال کے بعد کی جاری ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس طرف تھوڑا سا دیان دیا ہے لیکن ڈراؤپ این پچٹس مجھے لگتا ہے کہ اب معاملہ اس کا ختم ہو گیا میں ایک بار پھر اگر آپ کو پچھے دکھاؤں تو یہ تمام تر تیاریاں اس وقت مکمل ہیں بس یہ اوپر کا حصہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پر دوبارہ سے ایک مٹی لا کے اس کو بنایا جائے گا تو اب تین سے چار منہیں لگیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ پچھے کس طریقے سے بنتی ہے کس طریقے کی ان کا بیہیوئر ہوتا ہے خاص کر جو پچھ نمبر تھری کی بارے میں بتایا جارہا ہے جو کہ آسٹریلوی مٹی سے بنے گی اس کا بیہیوئر کیسا ہوتا ہے اور دوسری جانب کذافی سٹیڈیم لاہور میں پچھے بنایا جاری ہے وہاں پر بھی تیاریاں کی جاری ہیں اس کے اوپر بھی تین سے چار ماہ لگے گے تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے کیا پچھے کس طریقے سے بیہیو کرتی ہیں کیا یہ روایتی پچھے ہی ہوں گی یا پھر ان پچھے میں کچھ تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملے گی برحال جو بھی ہوگا وہ ہم آپ کو مسلسل اسی حوال سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا